السلام علیکم کیا حال ہے ان سب خیریت سے ہیں ویلکم ٹو اینڈر ویڈیو اچھا یار اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی خریدنے کے بعد تو آپ اس کو کتنی آسانی سے ریٹرن کر سکتے ہو اگر آپ نے ایوین آپ نے آن لائن بھی منگوائی ہے وہ چیز جب آپ کو وہ چیز مل گئی ہے اور اس کو یوز کیا ہے آپ نے اس کو چیک کیا ہے اور پھر آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کے ذہن میں جو اس کا انٹینڈیڈ یوز تھا وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہی تو یوکین ریٹرن ڈائٹ میں نے ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بلور مگایا تھا یہاں پہ جو ایر بلور ہوتا ہے جو لیوز بلور جس کو آپ کہتے ہیں کیونکہ پتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ پچھڑ کا سیدھن ویسے ہی سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے بلور مگوایا تھا ایمیزون سے اور وہ جو ہے وہ وائر تھا یعنی وہ وائلیس نہیں تھا تو جب میں نے لگایا تو اس کا جو سوچ تھا وہ تھوڑا سا فکس نہیں ہو رہا تھا تو وہ مجھے کافی زیادہ ایک طرح سے ہیڈک لگا تھا حالانکہ میں نے اس کے ساتھ ایکسٹرا کیبل بھی مگوای تھی لیکن پھر بھی وہ مجھے سمجھ نہیں آیا پسند نہیں آیا تو پھر میں نے جا کے سمپلی اس کو ایمیزون کی ایپ سیٹ کو بجا کے ایک ریٹرن سٹارٹ کر انہوں نے بارکورڈ جنریٹ کیا اور میں نے وہ بارکورڈ یوز کرتے ہوئے یو پی ایس کا یہاں پہ سٹور ہے تو وہاں جا کے میں نے ان کو ریٹرن کر دیا مطلب فری آف کارس ریٹرن ہو گیا جیسی وہاں سے وہ ریٹرن انیشیئٹ ہوا اور کچھ دنوں بعد میرے پیسے مجھے ریفنڈ ہو گئے مطلب ہاو سمپل زیاد اس طرح سے اتنا آسان ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز ریٹرن کرنا اگر آپ اس چیز کو کمپیر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو پاکستان میں مجھ نہیں پتا ابھی آج کل کیا محل چل رہا ہے لیکن کوئی چیز ایک دفعہ آپ نے خرید لی اس کے بعد وہاں پہ لکھا ہوتا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہو گئے یہاں پہ بھی شاید کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن نارملی اگر آپ والمارٹ سے منگواتے ہو ایمیزون سے منگواتے ہو یا ایوین آپ یہاں پہ کسی کوئی کپڑے وغیرہ منگاتے ہو جیسی پہنی یا پھر کولز یا کوئی اور آوٹلیٹس ہیں تو وہاں پہ آپ ان کو ریٹرن کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں اگر آپ کو وہ سائز پورا نہیں آتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے اندر تو آپ ایزیلی ریٹرن دوز آئیٹم تو ابھی اس کے بعد جب ایمیزون سے میں نے منگواتے تھا پھر وہ مجھے پسند نہیں آیا سمجھ نہیں آیا اس کو میں نے ریٹرن کر دیا اس کے بعد پھر میں نے والمارٹ سے تھوڑا بہتر والا وائلیس آرڈر کیا اور یہ جو بھی آرڈر کیا ہے یہ بلوئر وائلیس تھا تو اس کو جب چیک کیا تو اس کی موٹر جو ہے وہ تھوڑی سی ویک لگی یعنی اتنی سٹرونگ نہیں ہے یعنی اس کی جو ائر نکل رہی تھی وہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو اس کی اسے بہت زیادہ کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مجھے اور مجھے اس کا کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں آیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھوڑا ویک ہے اس کی بیٹری تھوڑی سی سٹرونگ ہوتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا تھا یہ سمجھ نہیں آیا تو میں نے کہا چلو اب اس کو بھی رکھنے کا فائدہ نہیں کیونکہ تقریباً میخوا سے پچاس ڈالر سے اوپر گا ہے تو اب میں اس کو صرف رکھ کے جو ہے ہلکا بھلکا کام نہیں لے سکتا تو میں اس کو ریٹرن کرنے جا رہا ہوں اور والمارٹ سے میں نے اس کو آن لائن منگوایا تھا لیکن اب اس کو میں والمارٹ سٹور جا کے اس کو میں ریٹرن کر دوں گا اور ہوففولی وہ ریٹرن ایزیلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا لیٹسی کہ کیا سین رہتا ہے پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی چیز منگواتے ہو چاہے آپ سٹور سے خریدتے ہو چاہے آن لائن منگواتے ہو اور پھر وہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی پسند نہیں آتی یا جس پرپس کے لیے آپ نے منگوایا تھا اس پرپس کے لیے وہ چیز یوسفل نہیں ہوتی تو آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فز گئے ہو اب آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے سو موسٹ آف در کیسز میں یا جتنا میرا زیادہ تر ایکسپیئینس رہا ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ریٹرن کی پالیسی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے آپ چیزوں کو ایزیلی ریٹرن کر سکتے ہو اگر آپ کو چیزیں پسند نہیں آئے سو لیٹسی چلتے ہیں والمارٹ اور دیکھتے ہیں کہ ریٹرن کا ایکسپیئینس کتنا اسپوت رہتا ہے کتنا آسانی سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیٹسی اور اسی طرح سے پہلے بھی کافی زیادہ ایکسپیئینسز ایسے رہے ہیں والمارٹ کے ساتھ بھی اور ایمیزون کے اوپر بھی جہاں پہ چیزیں پسند نہیں آئیں منگوانے کے بعد آرڈر کرنے کے بعد جب وہ ریسیب ہوئی تو وہ سمجھ نہیں آئیں تو اس کے بعد پھر ان کو جا کے ریٹرن کر دیا اور ایک آت دفعہ تو ایسا بھی سین ہوا ہے کہ ایمیزون کے ساتھ ایسا سین ہوا تھا کہ ایک دفعہ کوئی چیز منگوائی یا چھوٹا ایٹم تھا آئی ٹھنک بوٹل تھی یا کوئی پاؤچ تھا آئی ٹھنک کوئی پاؤچ تھا اور وہ پاؤچ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس میں پاسپورٹ یا دوسر چیزیں رکھنے کا وہ کیری کرنے کا ایک پاؤچ تھا ایک بیک تھا چھوٹا تھا میں نے ایمیزون کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس کا ریٹرن انیشیئٹ کیا یعنی آپ کو ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو ہے وہ ریٹرن انیشیئٹ کرنا پڑتا ہے اس کا ایک ریزن بتانا پڑتا ہے کہ exactly کیوں آپ کو یہ چیز ریٹرن کرنی ہے کوئی ایک ریزن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا ریزن ہے آپ اس کو کیوں ریٹرن کر رہے ہیں تو خیل میں نے ریٹرن اس کا جب انیشیئٹ کیا تو انیشیئٹ کرنے کے بعد جب پورا پروسس کیا تو اس کے بعد ultimate جو اس کا outcome آیا جو conclusion آیا یہ آیا کہ you can keep this item اور we will refund your money مطلب item خافی چھوٹا ہوگا تو I think جو supplier ہوگا جس نے بیچا ہوگا تو اس کو وہ کہہ رہا ہوگیا shipment cost اتنی پڑ جائے گی یا ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو کہ اتنا چھوٹا item اس نے کہا you can keep it میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا تو ایمیزون کے ساتھ میرا کم از کم ایک دفعہ یہ والا سین ضرور ہوا ہے کہ وہ item بھی میں نے رکھ لی اور پیسے بھی واپس ہو گا ہے تو یہ سین بھی پوسیبل ہے یہاں پہ اور I don't think زوگے آپ کو آپ نے پاکسان میں رہتے ہو اس طرح کی کوئی چیز کبھی سنی ہی ہوگی چے بھائی اس والے باکس میں آتا والمارٹ کے اور اس کے اندر جو ہے ایک اور باکس ہے اور پیکنگ اسی طرح بھی دی تو میں نے اس کو ویسی پیک کر دیا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کھلا کھلا بھی یعنی لیکن سوڑا سا کھلا باکس بھی لاکھے ریٹرن کرتے ہیں یہ کچھا ہے میرے ایکسپینینس ایسا ہوا ہے لیکن خیر میں نے جس باکس میں آیا تھا اس کو اسی طرح سے دوبارہ سے پیکس کر دیا اوپر سے کھلا با تو اس کو میں اسی طرح سے لے جاؤں گا اچھا بھائی والمارٹ سے نکل آئے لیکن یہ کہ تھوڑا سا علمانوں پہ پانی پھر گیا کیونکہ امید یہ تھی کہ آئیٹم ریٹرن ہو جائے گا لیکن آئیٹم ریٹرن نہیں ہوا اور یہ ایک دفعہ میں سے پہلے بھی والمارٹ میں ہو چکا ہے کہ یہ جو آئٹم میں نے پرچیس کیا تھا بلوہر لیو بلوہر یہ کسی اور کا آئٹم تھا یعنی والمارٹ کا اپنا آئٹم نہیں تھا یعنی کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو والمارٹ کے اپنے نہیں ہوتے لیکن سولڈ ایٹ یا بائی والمارٹ ہوتے ہیں لیکن والمارٹ پہ آپ بیچ سکتے ہیں یعنی تھرڈ پارٹی کے آئٹمز ہوں گے تو وہ اپنے آئٹمز جو ہیں وہ والمارٹ کی ویب سائٹ پہ یا والمارٹ پہ سیل کر سکتے ہیں خاص کا اگر آپ سٹور سے لیتے ہو تو پھر تو ریٹرن ہو جائے گا لیکن کچھ آئٹم جو والمارٹ کی آن لائن آپ پرچیس کرتے ہو ویب سائٹ سے تو اس میں آئٹم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوئی اور تھرڈ پارٹی اس میں سیلر ہوتا ہے والمارٹ صرف اس کو فلفل کرتا ہے اور اس کو آپ کو ڈیلیور کرواتا ہے یعنی وہ والمارٹ کے تھوڈ آئٹم بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا انیشل کا آئٹم تھا تو اگر اس طرح کا آئٹم ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ والمارٹ کے سٹور میں ریٹرن نہیں ہوگا اور نو کے کتنا آسان ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے میں نے پہلے اس طرح سے والمارٹ والی کیس میں نہیں کیا ہے سو اب اس کو ٹرائے کریں گے سو لیٹس ہی کہ وہ کیسا رہتا ہے اس کا جب ایکسپیرنس ہوگا پھر میں آپ کو اسی کے ساتھ آگے شیئر کر دوں گا اسی ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کو وہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یا آلٹیمیٹلی آئٹم ریٹرن ہوا ہے یا نہیں ہوا اور کس طرح کا میرا ایکسپیرنس رہا ہے اس والی کیس میں یا اس والی سیچویشن میں سو لیٹس سی والمارٹ کی ویب سائٹ سے اب یہ ریٹرن ہوگا آئٹم سو اس کیلئے میں والمارٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آگیا ہوں اور یہاں پہ آکے میں نے اپنے پاس جو میرے پاس یہ اکاؤنٹ تھا جو میری اس میں پرچیز ہسٹری آ رہی ہے تو وہاں پہ یہ آئٹم مجھے یہاں نظر آگیا تو یہ بلوہر کی پچھر یہاں نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے سٹارٹ اور ریٹرن سو لیٹس سی کہ کتنا سیمپل ہے میں اس کو آلیڈی دفعہ چیک کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا سیمپل ہے اور کتنا ایزیلی یہ ہو سکتا ہے سو لیٹس سٹارٹ اور ریٹرن اس آئٹم کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے پہ میں اس کو فاسٹ ہوگا اتنا نہیں ہے اس کو میں نے سیف کر دیا یہاں پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کنڈیشن کیا ہے تو اس کو میں یہ کہہ دوں گا کہ یوزڈ ہے ٹھیک ہے اور یوزڈ ہے اور یہاں پہ میں کومنٹ ڈال دوں گا یوزڈ نا سینس کہ میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے اوپن کیا تھا اور ٹرائے کیا تھا کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کومنٹ ڈال دیتا ہوں ایسے میں نے ایک جنرل سے کومنٹ ڈال دی ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا اور کلیر ہو جائے کہ اگزیکٹلی میں کیا کہنا چاہتا ہوں اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ دو آپشن آ رہے ہیں کہ یا تو آپ نے اس کو سکیجول فور پک اپ کروانا ہے یعنی آپ کے گھر سے آکے وہ پک اپ کر لنگ تو وہاں سے بھی پک اپ ہو سکتا اور دوسرا آپشن ہے کہ آپ اس کو میل سے ریٹرن کر سکتے ہیں یعنی بائی میل پوسٹ آفس میں جا کے دو آپشن آ رہے ہیں یہاں پہ یو ایس پی ایس کا جو یونائٹڈ سٹیٹ پوسٹل سرویسز ہے اور فیڈیکس کا تو دو آپشن آ رہے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کے بھی آوٹلٹ جا کے آفس جا کے وہاں پہ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں میرے سب سے سکیجول فور پک اپ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے دونوں ہی فری ہیں دونوں کے فری آپشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا پرنٹ لینا پڑے گا اور اس کے اوپر لگانا پڑے گا تو اس کی انسٹرکشنز بھی آگیں ریٹرن بائی میل انسٹرکشنز گھر سے پک اپ کرنے والا ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں اگین اس میں اسی طرح سے دوبارہ سے انسٹرکشنز ڈالنی پڑیں گی اسی طرح سے جو ہے جو اس کے ایک دو خوشنز ہے اس کے آنسر دینا پڑے گا اور ریزنز ڈالنے پڑیں گے ٹھیک ہے بھئی to the package have the return ready at the pickup time ٹھیک ہے let's see کیا option آتا ہے یہاں پہ okay so address select کر لیتے ہیں Monday کو نہیں کر سکتے جلدی ہو جائے گا let's try Friday weekdays میں ہی ٹائم آ رہا ہے اور 9 سے 6 کا ٹائم آ رہا ہے so let's see کوئی اور option ہے اس میں اور کوئی option نہیں آ رہا so یہاں پہ اس کو میں انسٹرکشن دیتا ہوں so let's see okay اس کو مجھے print کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر جا ہے وہ label attach کرنا پڑے گا اس کو done کرتے ہیں پھر اس کو بعد میں دیکھ لیں گے delivery instructions آ رہی ہیں pickup instruction اگر مجھے دوبارہ یہاں پہ جا کے دیکھنا ہوگا view label تو وہ label بھی view ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا scene ہے مجھے صرف اس کا printout نکالنا پڑے گا label آ گیا ہے اس کا printout نکال کے جو box میرے پاس already جس box میں آیا تھا اسی box کے اندر اس کو رکھا رہ گا یہ اور اسی box کو میں pack pack کر کے اس کو پر یہ label لگا کے اس کو پھر ready کر دوں گا تو I think that's easy it was not difficult ٹھیک ہے اچھا بھائی ایک اور item میں نے walmart میں return کرنا ہے یہ item میں نے last friday سے پہلے ایک اور جو friday تھا walmart store سے ہی لیا تھا اور یہ item اب مجھے ضرورت نہیں یہ tv mount ہے اب tv mount کی ضرورت نہیں رہی میں نے جو ہے وہ tv stand purchase کر لیا تو anyway اس خیر جو بھی reason ہے item آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ item return کرنا ہے اور ایک item نے پہلے walmart میں return کیا تھا جو store میں return نہیں ہوا تھا یہ دوسرا item ہے جو بھی میں نے recently purchase کیا ہے میں walmart میں return کرنے جا رہا ہوں store کے اندر کیونکہ یہیں سے purchase کیا تھا تو یہ hopefully آرام سے store کے اندر ہی return ہو جائے گا تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا smoothly یہ process ہو جاتا ہے یہ item ہے tv mount item جو ہے وہ return ہو گیا اور بڑا ہی smooth process تھا اور I think پانچ یا چھ منٹ لگے ہوں گے مشکل سے میں اندر گیا بس میں نے وہی ایک item return کرنا تھا جو customer service یا return والا جو section ہے وہاں پہ رش بھی نہیں تھی ایک ہی customer آگے لائن میں تھا اس کے بعد جسی میں number آیا اس کو کہا return کرنا ہے اس نے بس نے کہا ٹھیک ہے do you have your receipt میں نے کہا receipt ہے میں نے اس کو دکھا دی اس نے receipt scan کی تو اس کے سامنے وہ item کا code آگے ٹھیک ہے اور اس نے return کر دیا اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ اس کو return کیوں کر رہے ہو جب سارا process ہو گیا اس نے مجھے return کا پوچھا کہ بھئے آپ کو create card میں چاہیے یا آپ کو gift card چاہیے تو میں نے کہا create card جو original method تو اسی میں refund کر دو اس نے اسی طرح سے اس کو process کر دیا جب وہ سارا process ہو گیا تو میں نے اس کو خود بتایا کہ item میں نے open بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے تو میں اس کو return کر رہا ہوں اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ اس کو کیوں return کر رہے ہو ویسے normally پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھتے شاید ہیں normally لیکن کچھ لوگ نہیں پوچھتے اتنا آسان ہے یہاں پہ چیزوں کو return کرنا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا آپ کو پسند نہیں آیا آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو چاہیے نہیں کچھ چیز damage ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے سو آپ چاہ کے easily اس کو return کر سکتے ہو within ایک prescribed time کے اندر obviously آپ بہت لمبا رسا use کرنے کے بعد پھر جا کے اس کو return کر رہے ہو تو وہ تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی اور I don't think سوگے وہ possible ہوگا اوکے بھائی thank you very much good bye پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی thank you good bye اللہ حافظ